سی اے اے کا ایک ایسا بل ہے جس نے نہ صرف بھارت میں ایک بہنچال کھڑا کیا بلکہ پوری دنیا میں اس کی بازگشت سنی گئی ابھی پچھلے ہفتے ہی امریکہ کی ریلیجیس فریڈم کی جو ایک بہت بڑی آرگنیزیشن ہے جس کا تعلق امریکہ کی سرکار سے ہے انہوں نے پھر ایک بار کہہ دیا کہ سی اے اے کا بل جو ہے ڈسکریمنٹوری ہے یہ بحث تو وہاں پہ ہے بھارت میں سی اے کا جو بل ہے جس کو میں پرسنلی ہمیشہ سے کہتا چلا رہا ہوں ایک بہت ہی ہیومین بل ہے جس کا مقصد پرسیکیوٹڈ کمیونٹیز کو پریسائزلی بنگلہ دیش پاکستان اور افغانستان سے بھارت لانا ہے اور ان کو جائے پناہ دینا ہے اور ایک بہت ہی ہیومین بل ہے لیکن بھارت میں اس کے خلاف جو ویرود ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں پوری دنیا میں اس کے خلاف جو ویرود ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں اور ابھی بھی اس پر ڈیبیٹ رکنے والی نہیں باہر کے دیشوں میں جو بات چیت ہو رہی ہے وہ تو اب ہوتی رہے گی اس کا ہم کیسے کاؤنٹر نیریٹیب دیتے ہیں یہ اب ایک ہمارا مسئلہ ہے اس میں ہم بہرحال پیچھے ہیں لیکن خود بھارت کے اندر اس کا کاؤنٹر نیریٹیب اتنا سٹرانگ نہیں ہے ایک تو ہے کاؤنٹر نیریٹیب ایک ہے اس کی امپلیکیشن ان سب باتوں سے جڑی ہوئی ایک آگنزیزیشن جو بہت ایمپورٹنٹ ہے نیمی تھی کام جو اسی منشور پہ کام کرتی ہے کہ پرسیکیوٹر کمیونٹیز کو بھارت لایا جائے ہزاروں لوگوں کو بھارت لا چکے ہیں اور ڈاکٹر رتنو جی ایک جانا پہچانا نام ہے اور ان کے ساتھ ان کے ساتھ ہی بہت جانا پہچانا نام جے اہوجہ جی آج میرے ساتھ ویڈیو لنک پر دونوں موجود ہیں میں پہلے ان دونوں کا سواگت کرتا ہوں ویلکم جے اہوجہ بھائی اور ڈاکٹر رتنو بھائی آپ دونوں کو خوش آمدید میں جے بھائی آپ سے بات چیز شروع کرتا ہوں میں نے ابھی ایک تھوڑا سا پریچے دیا جس میں وہ جو دشواریاں ہیں کہ یہ کیوں ابھی تک اپنے نیریٹیو کو اسٹیبلش نہیں کر سکی یعنی آر یہ سی اے اے کی پوری کی پوری جو سیچویشن ہے وہ ایک الگ بیعث ہے اس وقت بھارت میں کووڈ بھی بڑی تیزی سے گزر رہا ہے دنیا کہیں نہ کہیں سیٹل ہوئی جائے گی آج کے دن بھارت میں سی اے اے کی کیا سیچویشن ہے ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ نام تو بڑا اس نے کمایا اس پر بہت ڈیبیٹ بھی ہوئی لیکن ریزلٹس اس پر وہ شاید نہیں آئے جو آنے چاہیے سوری جے بھائی کیسے دیکھتے ہیں سیچویشن کو سر جس دن آج آپ اور ہم بات کر رہے ہیں آج تک یہ جون کے پہلے ہفتے تک دوہزار اکیس میں سی اے لاغو نہیں ہوا تو ہم سی اے کی بہت سے پہلے جہاں تھے پریکٹیکلی آج بھی ہم وہی کھڑ ہیں اس میں کوئی ردو بدل نہیں ہے کوئی implementation نہیں ہے ابھی بھی انیس سو پچھپن کے ایکٹ میں جو سپیشل پرویزن ہے پاکستان اور افغان منورٹیز کے لیے جس کا نیچورل بینیفیشری بنگلہ دیشی بھی ہیں کیونکہ جب یہ ایکٹ بنا پچھپن والا تب ایس پاکستان تھا بعد میں منگلہ دیش ہو گیا تو ابھی بھی انیس سو پچھپن کے سپیشل پرویزن میں بینیفیشری ہیں یہ لوگ اور ہم ان کو سیٹیجنشپ دلارہے ہیں پر وہ بڑی کمپلیکس طریقے سے ہوتی ہے اس لیے ہم نے سیٹیجنشپ امیڈمنٹ ایکٹ آنا چاہیے یہ دوہزار دس سے ہم نے ڈیمانڈ ریز کرنا شروع کیا تھا جو دوہزار انیس میں آیا لیکن دوہزار اکیس تک آج جون ہوا جبکہ پورے دنیا میں اس کے خلاف پروپاگینڈا چل رہا ہے بھارت کے اندر پروپاگینڈا چل رہا ہے گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ وہ لاغوی نہیں ہوا ڈاک صاحب آپ کا تو پورا مشن ہی پرسیکیوٹر کمیونٹیز کو پریسائزلی ہندوز اور جو سکھ ہیں ہمارے بہن بھائی ان کو لانا ہے اور آپ کو تو اس ایکٹ سے بڑی امیدیں بنی ہوں گی اور یو آر وان اف فاؤنڈر آف دس آرگینڈیزیشن تو کیسے آپ آج کے دن فیل کرتے ہیں there is only one explanation کی کووڈ کے کارن جو یہ سینٹل گورنمنٹ ہے اس کو پیل ٹکانے کا موقع ہی نہیں ملا اور بھارت اور پاکستان کی بیج میں ہوسٹلیٹیز کے کارن بارڈر بھی بند ہے لیکن at the end of the day this is a bureaucratic ڈلے کی آپ ایک ایک ایکٹ جو پارلیمنٹ نے پاس کر دیا ہے اس کے نوٹیفیکیشنز بنانے ہیں صرف تو جو پورا کھانا بنا تیار ہو گیا ہے سجا کے رکھ دیا ہے مہمان آ گئے ہیں وہ جو روٹی کا گاس بنا کے موہ میں ڈالنا تھا وہ نہیں جال پا رہے ہیں تو کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا تو ہم ابھی بھی آشانویت ہیں اور آشانوان ہیں کہ یہ ایکٹ نوٹیفائی ہو کر کے لاغو ہوگا چالیس ہزار کے لگ بگ پاکستان سے وستاپیت ہندو سکھ اور عیسائی لوگ ابھی اس ایکٹ کے دوارہ اپنی سٹیزنشپ کی پرتیقشاں میں ہیں اور ایک بہت بڑا میسیج جائے گا میری جو وری ہے میری جو چلتا ہے میری جو آشانکہ ہے وہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہیں ہو گیا ہو کہ کیندری سرکار جو جہادیوں کا جو پورا شاہین باگ جلا تھا وہ پورا جو یہاں پر وامپرتیوں نے تماشا کیا تھا تو کہیں ری تھنک تو نہیں ہو رہی ہے کوئی بات یا کوئی بیک فوٹ پہ تو نہیں چلی گئی ہماری سرکار میری چنتہ یہ ہے کیونکہ یہ بیک فوٹ پہ گئی تو پھر ہم بھی جو بھی ہمیں کرنا ہوگا ہمیں کم کریں گے اس ایکٹ کو ہم ڈیلیوٹ نہیں ہونے دیں گے اور ان امپلیمنٹیڈ بھی نہیں رہنے دیں گے کیونکہ اگر ان ہندووں سکھوں عیسائیوں کو ہم نے لا بارس اور بلکل انات چھوڑ دیا تو آپ سمجھئے کہ ان کے کنویجنز ہوں گے ان کی ہتھیائیں ہوں گی ان کی بلاتکار بڑھیں گے اور یہ مہا پاپ اس کے ہم سب بھاگی بنیں گے تو میری آتما میں تو میں کو سویکار کرنے کو راجی نہیں ہوں ہاں ہم سمیں دے سکتے ہیں سرکار کو یہ اپنا سمیں لیں آپ نوٹیفیکیشن بکرز کووڈ کے کارن واقعی یہاں پر کوہرامسہ مچا ہوا تھا ایک سمیں پر جدیبی ایسا ڈاکٹر ایسا ڈاکٹر ایسا ڈاکٹر ایسا ڈاکٹر ایسا ڈاکٹر ایسا نہیں تھا بیچ میں پندرہ دن ضرور ایک کرائیسیس کی سیچویشن تھی لیکن اب آکسیجن میڈیسنز وغیرہ سب آ گئی ہیں نمبرز آف کیسز بھی ہماری کافی کم ہو گئے ہیں ونس دی کرائیسیس ایس آور آجانے چاہیے آپ نے کہا کہ اس وقت بہت ہی بڑا مسئلہ ہے اور سب سے بڑی رکاوٹ آپ کو یہ بھی دیکھتی ہے کہ شاید جو ایکسٹریمس ایلیمنٹس ہیں جو جہادی ہیں کہیں ان کا دباؤ تو نہیں ہے کیا یہ دباؤ بیروکریسی پہ ہے کیا جو انٹرنیشنل گارمنٹس ہیں خاص طور پر ویسٹن ورلڈ کی وہ ابھی تک سہمت نہیں ہو سکی کیا ان کی وجہ سے وہاں کی بیروکریسی کچھ سوچتی ہے یا اس کو ایک طرح سے روک رہی ہے جیسا اب آپ کو یہ سب باتیں دیکھتی ہیں جیسا کہ ہمیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے سرچات نظر آتے ہیں جی میرا اس میں ایک کہنا ہے بڑا ایمپورٹنٹ آپ کو میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ پرابلم کیا ہوا ہے کہ بھارتی زندہ پارٹی کا جو کارڈر ہے یا جو سنگ سے جڑے لوگ ہیں ان کی سمسیہ کیا ہے ان کو کیا ہے بچپن سے رام مندر کے بارے میں پتا تھا اتنا پورانا کیس ہے اسٹوریکل اس کے بیگراؤن پتا تھے ان کو کشمیر کے بارے میں پتا تھا کیونکہ جن سنگ کے جو فاؤنڈر تھے شامہ پرساد مکردی he was actually politically murdered in کشمیر تو ان کو 370 کے بارے میں پتا تھا ان کو common civil court کے بارے میں پتا تھا یہ تین چار چیزیں ان کو ان کے بلڈ میں ٹرائول کرتی ہوں اور citizenship امیٹمنٹ ایکٹ میں کیا ہوا ہے سر کی یہ صرف دس سال پرانی ڈیمانڈ کی یعنی 2010 میں پہلی بار ہم لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ 1955 کا ایکٹ کامپیٹنٹ نہیں رہا ہے اور ہر ایکٹ میں سمیہ کے حساب سے چینجز ہونے چاہیے اور کو ٹائم کے حساب سے تھوڑا سا درست کرنا بہت ضروری ہے اس درستگی کے پروسس کو آنے میں نو سال لگ گئے تو بیسکلی لوگوں کو سیٹیجن شپ کے بارے میں آم لوگوں کو بیجیٹری کے کارڈر کو بھی پتا نہیں تھا پروپاگنڈ یہ آپ کو مجیدار بات پاکستان کی ڈیفینیشن کیا ہوگی یہ 1905 کا ایٹ ایڈریس کرتا اس کو ایڈریس بنای رکھا ہے آپ کو شاید دھیان ہوگا کچھ سال پہلے بھوٹان میں کافی انسرجنسی ہوئی اور بھوٹان کی راجشاہی نے وہاں کے ہندووں کو کیونکہ انہوں نے راجشاہی کے خلاف ویدرو کیا تا مونارکی کے خلاف پڑے ہو گئتے تو ان کا جھگڑا اپنی سختہ بچانے گا بڑی سنخیہ میں ہندو مائیگریٹ ہو کے بھارت اور نیپال میں 2 لاکھ بھرمیز ہندو ان روہنگیاؤں کے ساتھ بڑی سنخیہ میں بھارت میں آئے ہیں شری اس وں کیونکہ وہ پاکستان کی پاکستان اس لئے وہ نیچرل بینیفیچری ہیں اس پارٹ کو پہلے سے کور کیا گیا تھا تو یہ مجھے کی بات ہے کہ نہ تیاریٹوری چینج ہوئی نہ شیطر بزلا گیا نہ ان کی شرینی بزلی گئی اس کے باوجود بھی یہ پارٹس اور لیفٹ کا پروپگنڈ چلا کیونکہ ان کے لوگ تیار ہی نہیں تھے اس بات کو سمجھ کر آم جنتہ کو سمجھانے اور کہنے کے لیے پھر بھی بھارت کے جن مانس نے بڑی بڑی جلسے جلوس کیے کیونکہ مانوی اٹھا سب کو سمجھ میں آتا ہے کچھ تھوڑے سے لیفٹ اور اسلامی جہادی مائنس سیٹ کے لوگ یا کانگریس انہوں نے تھوڑے بہت ایپزاز کیے اور یہ جگہ شاہین بھاگ دیسی کچھ جگہوں پہ بیٹھے باقی ایسا کوئی بڑا ویروض نہیں تھا ہاں انٹرنیشنل ڈیپلومیسی میں بھارت کا جو فورن منس 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 افیرز وہ ایک ڈیبیٹ میں لا جواب ہو گئے میرے سامنے جب میں نے ان سے پوچھ لیا میں نے ان کو ڈیبیٹ میں سی این این پر سپشت سارے وقت سارے شلوت سارے پینلیس کے بیچ ایک جھوٹا ثابت کر دیا اور ان کو پاس میں آنسر نہیں تھا آپ کو میں کلپ بھیج دوں گا ان کے کانگریس کے پروختہ کے پاس میں آنسر ہی نہیں تھا میرے سوالوں تھا تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور ان کا جھوٹ بکرا ہے اور ہماری سرکار اپنا سچ نہیں چلا پا رہی ہے بڑے دکھ کی بات ہے اور آپ کہیں گے تو میں کچھ ٹیکنیکیلٹیز بتا دوں گا آگے اپنی چرچہ میں بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں وہ ٹیکنیکیلٹیز جن کا آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ ہمیں یہاں بیٹھ کر بھی نظر آتا ہے مسائل نظر آتے ہیں ڈاکٹ سب ابھی جیسا آپ نے بھی کہا اور آپ اور میں بھی کہتے رہتے ہیں کہ نیریٹیو کا ایک فقدان ہے جو ہم دنیا کو بتانی سے کہ نیریٹیو صرف صرف منسٹری آف فارن آف ایرز کا بھی مسئلہ نہیں ہے جو انفرمیشن ڈپارٹمنٹ ہے بھارت کے آجیو منسٹری ہے ان کا اپنا نیریٹیو ہے ہی نہیں خاص طرح پر جیسے میں نے ابھی کہا ابھی پچھلے ویگ پھر کوئی تعلق بھارت سے نہیں ہوتا ایک بل وہاں پہ ٹیبل ہوتا رہتا ہے جی کہ بھارت میں سیئے کے خلاف بات کی جائے اور میں نے پیچھے کہا کہ وہاں پہ سیئے ایک حوالے سے کچھ ہوئی نہیں رہا تو یہ سب جو ٹیکنیکل دکتیں ہیں یہ اپنی جگہ پہ ہیں لیکن آپ کا جو کام ہے وہ تو نہیں رکنے والا نا وہ تو آپ کاری رہے ہیں بے شک کووڈ نے ایک الگ سے رکاوت ڈالی ہوئی ہے اس وقت گراؤنڈ پہ جو آپ کی آرگنیزیشن سال سال سے مہاجرین کو وہاں سے لا رہی ہے پرسیکیوٹڈ خاص پر پاکستان بنگلہ دیش افہانستان سے پرسیکیوٹر ہندوز سیکس کرسچنز کو لا رہی ہے وہ اس وقت سیچوئیشن کیا ہے اس وقت کی سیچوئیشن بتانے سے پہلے آپ کی بات کا منومدن کر دوں جو بات آپ نے جہاں سوڑی تھی اسی سیرے پر آٹھ سٹی کاؤنسل یونیٹڈ سٹیٹس کی سی اے کے خلاف پرستان پائز کرتے تھی ہیں ہمارا جو فورن منسٹری کے دیپارٹمنٹ ہے ہمارا جو کمیشن ہے وہاں پر ڈی سی کے اندر وہ بھانگ پی کے سو رہا ہے آپ دیکھئے کی جو بھی سی اے کے خلاف یا کشمیر کے لیے جب ہائی کمیشن کے سامنے پردرشن ہوتے ہیں تو پورا پاکستانی ساماج وہاں پہنچ جاتا ہے ہمارے وہاں دس لوگ کھڑے ہوتے ہیں بیچارے تو یہ ایک ہندو سوسائیٹی کی پولیٹیکل انڈیفرنس اور اپنے بھائیوں کے اتنے بھینکر کشت کے پرتی ایک دم ایک انڈیفرنس کا بھاو وہ بھی کھینے 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 جمعیدار اور اس کو ہمیں ایڈرس کرنا چاہیے چاہے ہماری سپیرچول لیڈرشپ چاہے ہماری ریلیجیس لیڈرشپ ہمارے سادھو سندھ ہمارے مٹھا دیش سنگ کے لوگ جتنے بھی لوگ اس چیز کو ایڈرس کریں ہندو سماج چوب ہمارے گیا وہ سیڈیزن بھی نہیں اس بچے نے وہ سارا کر کر آکھے ہم نے اس کو روک دیا یعنی جو سیڈی 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 یہ ہندو ہر رہے میں مجھ جیسے اپنے اردو میں کہتے ہیں ناچیز ایک سادھران قسم کا آدمی آسے تین سال پہلے یونیٹڈ سیٹس کے سٹیٹ دیپارٹمنٹ میں جا کے میں پاکستانی ہندو سکھوں کا کیس رکھا تو سٹیٹ دیپارٹمنٹ کی مہلائی تھی جو آفیسر تھی وہ دنگ رہے گئی ہندو کے ساتھ میں یہ رہا پاکستان میں اس کا مطلب کسی نے انکو بتایا ہی نہیں اب تک بیس جو انفرمیشن جانی چیئے تھی وہ ہی نہیں بھی ہے تو یہ ہر ہی فیلیر ہے آپ نے پوچھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو ابھی ہم سب کچھ بھی نہیں کر رہے پاکستان افغانستان اور بانگلہ دیش سے ہندو آنے کا سوال ہے کیونکہ بارڈر سیلد ہے اور کوویڈ کے کارن لکڈاؤن ہوا ہوا ہے تو کوئی باہر سے سٹیزن آنے سکتا بہت سٹریٹ سکریننگ ہے مارچ دو ہزار بیس کے بعد اب تک ایک بھی ہندو بارڈر کروس کر کے بھارت نہیں آیا ہے ایک بھی سردار ایک بھی کرسچن پاکستان سے نکل کے نہیں آیا یہ ہمارے لئے بہت پیڑا دائک وشہ ہے ید دپی اس کا جو موکھے کارن ہے وو کوویڈ کا لکڈاؤن ہے بات کوویڈ لکڈاؤن کھلنے کے باد میں سی اے ایدی ایک ٹیویٹ نہیں ہوگا تو کیونکہ دیکھئے میں انسینٹیو وہاں سے آنے والے پاکستانی ہندو سردار یا کرسچن کا ہی ہوا کہ اس کو یہاں پر سیٹیزنشپ ملے اس کو ناغرکتہ ملے اور ناغرکتہ میں اگر کنتو پرانتو ڈائلوشن ہوگا ہاں ملے گی نہیں ملے گی ہم ڈیفنسیو پہ جائیں گے ہم اپنا گھر بار بیچ کے آرہے ہیں سر وہ سیٹیزنشپ مل جائے گی اگر ہم وہ سیٹیزنشپ بھی نہیں دیتے تو کوئی کیوں آئے گا ہمارے دیش میں دیکھئے آپ نے بہت اہم باتیں کی میں تھوڑی سی یہاں پہ میں آئی جب یہ شکاگو میں انہوں نے ریزولوشن ٹیبل کی تو میں کریڈٹ دیتا ہوں وی ایچ پی میں کریڈٹ دیتا ہوں بھارت کے جو وہاں پر کانسلر جنرل ہیں شکاگو میں ان کی جو پوری کی پوری ای میل جو ہے آئی اس میں انہوں نے بہت بڑی پوائنٹ اٹھائے اور انہوں نے سیٹی کانسلرز کو جو کچھ کہا تو یہ کام اس لیول پہ ضرور ہوا یہاں پہ ہندو امریکنز ایک بہت بڑی آرگنیزیشن ہے انہوں نے کئی سیٹیز میں اس ریزولوشن کو لیگلی چیلنج کیا لیکن یہ میں ضرور مانتا ہوں کہ کام اس سے زیادہ ہونے کی ضرورت ہے دو لیول پر ایک تو کنفرنٹ کرنے کے لیے جو پروپگینڈا انٹائی بھارت غلط ہو رہا اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے دوسرا اپنا کاؤنٹر نیریٹیو دینے کے لیے کام زیادہ ہونا چاہیے جائے بھائی میں آپ کی طرف آ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک تو کووڈ کی سیچویشن بھی ہے دوسرا یہ ہے کہ جب کسی کو یہ زمانت ہی نہیں ہے گھرنٹی ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے اپنا سب کچھ چھوڑ کے بھارت آئے تو اس بہت بہت مزریبل لائی بھی رہی سیٹیزنشپ بھی نہیں ملی تو اس وقت ان کی جو ری سیٹلمنٹ ہے ان ٹرمز آف ان کی سیٹیزنشپ اور بہتر زندگی کی طرف جو پرانے لوگ آئے ہوئے ہیں جائے بھائی ہمارے ویوز کو بتائیے وہ سیچویشن کیا ہے سر اس کو تھوڑا سا مطلب ٹھیک طریقے سے سمجھ نا پڑے گا یہاں بہت پیچھے نہیں جاتے ہیں ہم 1950 میں چلے جاتے ہیں 1950 میں 1950 میں دونوں دیشوں کی طرف سے ایک انیشییٹیو ہوا کہ بہت بلڑ لیے خون خرابہ ہو گیا بٹوارہ ہو گیا اب ہم کچھ نئی تیاریوں کی طرف بڑھتے ہیں اور کچھ پوزیٹیو بات کرتے ہیں اس پوزیٹیو بات کے لیہاد سے لیاکتی لی خان اور جوار لال نیرو ڈلی میں ملتے ہیں اور اس سمجھ کے پاکستان کے پرائی منسٹر لیاکتی لی خان جی کے ساتھ میں لگ سو لوگوں کا بننے کی جو یہ ڈیوائیڈ انڈیا بننے کی جو نیو ہیں اس میں سب بات نے کہی گئی ہیں دونوں دیشوں کے پرائی منسٹر دو پات پیگری کرتے ہیں پہل لی یہ کہ ہمارے دیش کی کسی منورٹی کو یہ لگتا ہے کہ 47 میں ہم نے سرحد کے اس پار نہ جا گلتی کر دی تو اس کو ایک موقع ملنا چاہیے اگر وہ آنا چاہے تو اس لحاظ سے اگر بھارت کا مسلمان پاکستان جانا چاہے گا تو پاکستان کو اسے لینا پڑے گا اور ساتھ ہی یہ بھی تیہ کیا گیا کہ اس طریقے کے لوگ جو انڈیوائیڈ انڈیا سیٹیجن ہیں اور آج وہ لیٹے آئے تھے ایک ساتھ کیسے ختم ہو جائیں گے رشتے تو اس لحاظ سے پھر کیا ہوگا کہ آپ کو دھیان ہوگا پارٹیشن ویڈ کے سمیہ سندھ کے بڑے نیتا تھے آچار اکر رپلانی بات میں پیچھے پڑ گئے کہ آپ نے وچن دیا ہے لیا قطلی خان کے ساتھ میں ریٹن ٹریٹی کیا آپ اس پہ کوئی ایک تو بناو ان کو کہ پہ رکھو گے کیسے رکھو گے ان کو لیگل ہی سمیہ ٹھیک نہیں ہم ورکن گورنمنٹ چلا رہے ہم الیکٹ ہو کے نہیں آئے 52 میں الیکشن ہو جانے جنرل الیکشن اور ہم آئیں گے دوبارہ ایڈریس کیا جائے اور پوری دنیا کا کوئی آدمی آئے گا تو اس کو کیسے ڈیل کیا جائے گا اور پاکستان کا اور افغانستان کا کوئی آدمی آئے گا تو کیسے ڈیل کیا جائے جائے گا افغانستان کا نام جڑنے کا قصہ بھی بہت اور ہندووں کے دن بھی بورے آنے والے ہیں آپ آج ہی افغانستان لکھ دو تو کل کو ان کے لئے ونڈو اوپن رہے گی آنے تو جو ایکٹ میں صرف پاکستان کی منورٹیز کو ایڈریس کیا جانا تھا پرویجن میں اس میں ایڈریس کر دیا گیا ساتھ میں افغانستان کی منورٹیز کو بھی اس طریقے سے یہ ایک بنا اور اس میں تین طریقے سے بھارت کی سیویجن شپ کو بتایا گیا ہے ایک تو بائی بر بائی بر سیویجن شپ کے لیے اگر آپ بھارت کی دھرٹی پہ کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اگر اگر فورین کی دھرٹی پیدا ہو رہا ہے اس کے مات پتہ دونوں کا انڈیان ہو جیلوڑی ہے وہ ترن جا کے انڈیان ایمبیسی میں بچے کا انڈیان کو پریفرینس پیدا سیویجن شپ دیں گے یہاں سے ہماری لڑائی شروع ہوتی ہے ہوتا کیا سار اس پروویجن میں گھر کے ایک بندے کو تو اس لیہات سے ناغرکتہ مل جاتی ہے پر اس کے بچے جو ہیں ان کے فادر کا بردنی ہے 47 سے سہلے کا بچے بارہ بارہ سال جنرل کٹیگری میں سیٹیزن شپ کے لیے ویٹ کیا کرتے ہیں ان کا کریئر سٹک ہو جاتا ہے وہ بچے پولٹیکل ہوسٹیج بن جاتے ہیں وہ شہر سے باہر نہیں جا سکتے وہ گورنمنٹ کالیج میں سبسیڈی کی پڑھائی میں کلیم نہیں کر دیجئے اور ان لوگوں کو ایک لیمٹی ٹائم کے اندر پورے پریوار کو ایک ساتھ سٹیجن شک دے دیجئے یہاں سے ہماری لڑائی دو ہزار دست سے شروع ہوتی ہے یہ ایک بہت ضروری بات ہے سمجھنے کی ان کو بھارت میں شرن دیکھے جو سرکار ہے وہ کوئی احسان نہیں کر دی آپ نے انٹرنیشن لیول پہ ایک ٹریٹی کی ہوئی ہے تو پاکستان ہی مینورٹی اگر بھارت میں آکے شرن لیتی ہے تو یہ بھارت کے سمویدھان میں ایک چکی چکی چیزیں ابھی کوئی کہتا ہے صاحب یہ روہنگیاؤں کی کی بات بانگلہ دیشوں کی بات ہے تو بھائی ان کا کوئی کونسٹویشنل رائٹ نہیں ہے انڈین کونسٹویشنل میں ہے تو آپ بتا دیجئے آپ دونوں کو ایک ساتھ کیسے رکھ سکتے ہیں ایک آجمی کو اس لیے آنا پڑا ہے کہ اس کی بچی اٹھا لی جاتی ہے سریا اس کو اور بنگلہ دیش سے فین سکر کر آنے والے کریمی سکتے ہیں ان کو ایک کٹیگری میں بات کیسے کی جا سکتی ہے اپنی بات کو ٹھیک سے رکھنے میں ہاں میں اور اومنندر جی کہیں بھی گئے ہیں تو ہماری بات کو ہم نے ٹھیک سے رکھا ہے اور لوگوں کو لاجواب دیا کیونکہ ہمارا دل ہی انہی لوگوں کے لیے دھڑکتا ہے میں نے میرے دادا جی کا سپیگل سنیا گورا صاحب انہوں نے پیدل سپیگل کیا ایک ایک ہزار اکڑ کے لینڈلورڈ نے پیدل دھکے کھائیں بھارت آنے کے بعد میرے پیتا جی میرے پیتا جی ڈاکٹر تھے ڈیر سال کے تھے جب وہ پارٹیشن ہوا اور پیتا بنے تو میرے پیچھے آپ کو میرے دادا جی اور پیتا جی کی فوٹو جی میرے پیتا جی کے ساتھ میں ہزار پیلومیٹر سائیکل پہ بھونا کم کم کتنی کر سکتے اس کی کوششیں ہم لوگ لگاتا جاری رکھتے ہیں جب بھی کوئی بچی اٹھتی ہے رات کو نین نہیں آتی بلکل مطلب اندر سے ہمارا دل جو ہے بری طرح سے خون رسطہ ہے اس میں سے کانوں میں سے خون رسطہ ہے میری بیٹی ہے جب میں نے بیٹی نو سال کی تھی میں اس کو دیکھ کے سوچتا تھا کہ میری کوئی نو سال کی بچی کو اٹھا کے لے جائے گا تو ایک باپ جی کیسے سکتا ہے بیٹیاں بیٹے جن کے بچے ہوتے سمجھتے ہیں اس بات کو ہم نے شروع کیا اور بھوان کی بہت طرف رہی ہزاروں لوگوں کے وہاں سے نکالا بھی آج ہم لوگ بارہ تیرہ کچھی بستیوں کو سلم کو جس میں ایک ایک کی پوپولیشن بارہ سو پندرہ سو ہے ایسی سلم کو ہم لوگ میڈیکل ایشوز کو ٹیک کیر کر رہے ہیں اور یہ نئے والے لوٹ میں دو ہزار سترہ پورے بھارت کی پہلی سیٹیجن شیف ہم لوگوں نے جایپور میں کروا کے آئیس بریک کی لوگوں کو بتایا کہ yes this is possible ہم ایسا کر سکتے ہیں اور پورے دیش میں الگ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈسٹک کلیکٹرز پہ اور راجے سرکاروں پہ دباؤ بنا کے جب سنٹرل گورنمنٹ نے آخر آخر کر دی آیا انیس سو پچھ پن کے ایکٹ میں جایپور اگر سیٹیجن شیف دے سکتا ہے تو بھائیہ بھوپال کیوں نہیں دے رہا پونے کیوں نہیں دے آئندہ بات کیوں نہیں دے رہا اور دیرے دیرے سب جگے ہونے لگا سو دیس is a small journey and my experience and my thoughts towards this thank you جی بہت آپ نے اہم بات کی میں تھوڑی سی فانڈ نے اپنی لگ بھگ پچاس لاکھ روپے کی زمین جو ہے خود گیس کے نام کی اس کو نمیت دیا ہے جو جیسے اسلام میں آپ کے زکاة ہوتی ہے ہندو دھرم میں دھرمان شم لو کہتے ہیں کہ اپنی کمائی کا ایک امک پیسہ پرتشت آپ دھرم کے کام کے لیے دیں اور یدی پاکستانی ہندو بچیوں کی چیخیں آپ کو سنائی دیتی ہیں یدی ان بیچارے بھولائے مرطا اور بہت گرم کے ساتھ کہتا ہوں ہندو نے ہماری سنی اور اب ہمارے پاس پریابت دھرمانج آتا ہے کہ ہم اس وقت پانچ آفیسز جو ہے وہ بھارت ورش میں چلا پا رہے ہیں لوگوں کو سیلریز دے کے کیونکہ سیڈیزن شپ کا کام اس ڈاکیومنٹیشن ورکرز جیپور میں ہمارے پاس تین پیڈ ورکرز دلی میں ہمارے پاس ایک ورکر ہے جیسل میر میں ہے اور کرنا وطی جس کو احمد آب کہتے ہیں وہاں پر ہمارا ایک ورکر ہے تو اس طرح سے کام چل رہا ہے ہندو سماج ہی ہمیں دھرمانج دے رہا ہے جس کی چھوڑ کر اپنی جڑیں اپنی اپنی روٹس چھوڑ کر اپنا دیش چھوڑ کر ایک نئی جگہ آتے ہیں جا نہ ان کی بہشہ ملتی ہے نہ ان کا کھان پان ملتا ہے نہ ان کا کلچرلی کو لینا دینا ہے اور بس اس لیے کہ وہ ہندو رہنا چاہتے ہیں اس لیے وہ یہاں آ جاتے ہیں اور آپ جتنے پیغام لوگ مگر اس پیغام کو بہت آگے پہنچنا چاہیے صرف پیغام کو ہی نہیں دنیا بھر میں جو بھی جڑے ہوئے درد منتل ہیں صرف ہندو نہیں مسلم بھی کرسچن کو بھی جتنے بھی درد منتل ہیں ان سب کو آپ کا ساتھ دینا چاہیے آپ کی ویب سائٹ پر جائیں ہم یہاں پر سکرین پر آپ کی ویب سائٹ کا ایڈریس بھی دیں گے تاکہ لوگ جائیں وہاں پر ڈونیٹ کریں اور سب کچھ کریں ڈاکٹر جیس اب جائے اہو جائے میں آپ کی طرف واپس آتے ہوئے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے نہرو لیا کر پیکٹ کی بھی بات کی اور بڑے اچھے طریقے سے ہمارے ویورز کو سمجھایا کہ ان فیکٹ یہ کوئی ایسا کوئی نیا نہیں ہے سی اے کا کھیل یہ وہی سے پھوٹا ہوا ہے اور جو چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہوئی تھی وہ سی اے میں کوشش کی جارہی ہے کہ امپلیمنٹ کی جائیں نہیں ابھی بھی پریکٹیکلی نہیں ہو پا رہی اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ شور دنیا میں یہ ہے کہ اس میں مسلم نام کیوں نہیں رکھا گیا بھئی وہ دو آہ میجورٹی مسلم کنٹیز سے آ رہے ہیں وہ تو پرسیکیوٹر نہیں ہے وہاں پہ چیزی بات ہے لیکن ایشو پھر یعنی وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کجروی ایک ورڈ ہے کہ یعنی وہ پرانا پیکٹ جو ہے نہرو لیاقت پیکٹ جو اس کے کانٹیکس میں تھا وہ وہی سے بات آگے چل رہی ہے اب وہ رہنگیہ کا بھی مسئلہ آگیا بہی بات یہ کہ پہلے جو پہلا پیکٹ ہے پہلے اس کو پورا کر لیجیے نئی اس میں چیزیں ڈالیے تب جب اس طبقہ ہے جو بڑے بڑے نیوز میڈیا سیور لیبرٹیز کے گروپ چلاتے ہیں ان کو بھی تو سمجھ نہیں آیا اور اس کو یہاں پر بیٹھ کے اور بھی ہمارے ہندو سماج کے لوگ ہیں وہ بھی اس کو نہیں سمجھ پاتے تو یہ کمی جی بھائی آپ کو کیوں نظر آتی ہے کیسے اس کا کوئی سلوشن ہے جتنے سہولت سے آپ بات سمجھاتے ہیں بھارت کے باقی جو سرکاری ادارے ہیں جو میڈیا ہے وہ کیوں نہیں سمجھ پاتا یا کیوں نہیں سمجھ پاتا سمجھ 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 کو میں تو پورا جیا ہوں آپ کو آپ اس سمجھ جتنے بھی ویزوالز اٹھا کے دیکھیں گے سب سے جیدہ سیلیبریشن جہاں ہو رہا ہے یہ آنے پہ وہ ہمارے جایپور آفیس اور ہمارے جھوٹپور آفیس میں ہی ہو رہا ہے میسیو نمبر جول پٹا کے مٹھائیاں پول مال آئیں سب کچھ وہاں پہ ہے میں لگ بڑے چینل پہ پینلیس بن کے گیا ہوں اور جہاں بھی میں گیا ہوں اور دیرے دیرے جو ہے مجھوریٹی میڈیا ہمارے پکش کی بات کرنے لگا لگا ایک ڈی ٹی وی کو چھوڑ دیں باقی سب بات دیرے سمجھ میں آئی تو جن کو سمجھ نا تھا وہ سمجھے بہت بڑے بڑے جلسے ہوئے بھارت کے اندر بہت بڑے بڑے جلوس ہوئے سمجھ ایسا نہیں کی نہیں ہوئے اب جو بات ہے آہ نے ایک بات اور بولی کہ مسلمانوں کا نام کیوں نہیں یہ تو ہم نے کہا کہ اگر نیرو لیاقت پیکٹ یا انیس سو پچھ من میں کوئی ایک بھی کٹیگری بڑھائی ہو یا گھٹائی ہو تو موڈی سرکار دوشی ہے تو کوئی یہ سمجھ نہ نہیں چاہتا کیونکہ وہ بائیس روکر کے ان کو موڈی کی مخالفت کرنی تھی اس کے علاوہ کوئی بات نہیں تھی جو مجھے لگتا ہے پرس ٹھیک آپ نے کہا یہ بہت اور ایک اور مجھدار بات آپ میں بتانا شاہ ہوں گا اب جب انیس سو پچپن کے ایکٹ میں سپیشل پروویزن ہے اور اس میں نمتے کم نہیں دو ہزار سے زیادہ لوگوں کو سٹیزنشپ کروا دی ہے تو پھر اس کی ضرورت کیا تھی دو ضرورت تھی ایک کے پاس روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہوتے ان کو سالانہ چھ ہزار انڈیم روپیز دے کر اپنے پاسپورٹ رینیو دلی انیس سو سیتالیس سے پہلے جو پیدا ہوا ہے یا جس کے ماباپ پیدا ہوئے ہیں اس کو آپ ارلی سیٹیزنشپ دے رہے ہو وہ گھر کا اولڈیس میمبر ہے اس کا بچہ اس کو بارہ سال تک آپ سڑاؤ گے بارہ سال کے بعد بھی دو ڈھائی سال اس کی سیٹیزنشپ میں لگ جائیں گے بچے کی جوانی نکل جائے گی اس کا کریئر تباہ ہو جائے گا بھارت کی ڈی ڈی پی کا حصہ نہیں بن پائے گا تو آپ اس ٹائم لیمٹ کو تھوڑا سا صحیح کر بھی جیے اور کوئی یہ رائیڈر ہٹا دیجئے ان سو سیٹیزنشپ ایکٹ میں منورٹی فرم ہمیں بھی لگے اس کو سات سال میں سب کو ناغر جائے تو کتنے بچوں کا کریئر بچ جائے گا کتنے پریوار کی لائیف بچ جائے گی وہ ڈھنکی نوکری کرنے لائک ہو جائیں گے وہ پولیٹیکل ہوسٹیج کی کٹیگری سے باہر نکل جائیں گے تو یہ کام کر کے یہ بہت بڑا یومن ریلیف ہے یہ انہوں نے جو کیا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو کمیونل بتایا جائے بڑے بڑے ڈیبیٹرز کے بیچ میں جا چکا میرے کو کوئی اس کا جواب نہیں دے پا سارے چھپی ہو ہیں ساری باتوں کو سنکے میں آپ ہی چاہتے مانی چاہیے اور میں یہ کہتا ہوں ان ہندو اور سکھوں کے لیے جنہوں نے سی اے کا ویرود کیا کہ ان کو دوب کے چلوبر پانی میں مر جانا چاہیے کی پاکست راجستان کی اسمبلی اور پنجاب کی اسمبلی نے سی اے کے خلاف پرستا پاریت کیے بینا سمجھے اور ان نردوش ہندو سکھ عیسائیوں کو مرنے کی چھوڑ دیا گیا یعنی یہ کہا گیا کہ بھارت سرکار نے کیوں ان کی سہہتہ کیلئے بنایا ہے بینا یہ سمجھے کہ سیٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ انیس سو پچپن کے ان کے پرخوں کا بنایا ہوا ایکٹ ہے جس کو مودی جی لاغو کر رہے ہیں لیکن پروپاگنڈا یہ کیا گیا کہ نئی جی اس کے اندر مسلمانوں کے ساتھ میں بھیج باہ ہوگا جب کی وہ ایکٹ تھا اسی لئے اس کو امینڈمنٹ تھا یہ 1955 کے ایک ایک امینڈمنٹ تھا اتنی موٹی بات بھی لیکن ہندوستان کی جن مانس سے چھپا دی گئی نیوٹیلیٹ کر دی گئی اور بلکل اس کو بھونڈا کر دیا گیا تو یہ ہماری اسیمبلیاں جب ہمارے خلاف پاس کر رہی ہیں تو امریکہ کی سٹی کاؤنسل سے کیا شکایت کریں گے دوسری بات کی آپ نے پوچھا فیوچر پلان کیا فیوچر پلان تاہر بھائی بہت لمبے چوڑ لیکن ابھی تو جیسے ہی کوویڈ کا سنکٹ ختم ہوگا میں آپ سے پہلی بھی بات ساجہ کر چکا ہوں دو پاکستانی ہندو دو پاکستانی سکھوں اور دو پاکستانی کرشن کو میں بیٹھا کر بڑے بڑے دیشوں کی یورپین کانٹری کی کی کپیٹل کانیڈا کی کپیٹل اور یونیٹی نیشن میں ان کے موں سے ان کی تکلیفیں ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کوئی بیچ کا ایکٹیوست نہیں ہوگا کوئی وکیل نہیں بولے گا کوئی لائر کوئی ہائر نہیں کریں گے ان کے سیدھے سادھے موں سے سندھی بہشا میں پنجابی بہشا میں یہ اپنی تکلیفیں بیان کریں پوری دنیا سن لے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے لگ بگ ڈیڑھ کروڑ ہندو سکھوں اور عیسائیوں کو جینوسائی کیا جا رہا ہے اس کا پورا ایک documentation اور ایک ہمین مانوطہ کے مرے ہوئے چتہ کے سامنے ہم اپیل کریں گے کہ کم سے کم ان کی بات سنی جائے میرا تو پلان یہ ہے کہ کوئی دیش اگر اس بات کو سمجھتا ہے تو انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کے اندر پاکستان پر کیس چلنا چاہیے کی آپ نے کیا کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ میں یہ مولک مانو آدھ کاروں کا حنان ہے اور پریاس یہ ہے کہ ایک کروڑ ہندو سکھوں کو اگر ہمیں پاکستان سے نکال لہا ہے تو جیسا کی جائے نے بتایا ان کے پاسپورٹ کے پیسے بھی نہیں ہے ان کو پاسپورٹ ہے ہی نہیں اندرونی سندھ میں مرے پڑے ہیں مڈیروں کے پاس میں بیگار کر رہے ہیں گلام بنا کے رکھے ہوئے ہیں بہت سارا کرزہ ان کے اوپر چڑھا ہوا ہے جو گریب ہندو ہے اس کو وہاں سے نکال لیے ہمیں ہم نے کیلکولیشن کی لگ بگ پانچ ہزار روپے ہمارے کو پر ہندو کو فورسز کی کیا پلان ہے ہمارا پلان تو یہ ہے کہ ایک بھی ہندو ایک بھی سکھ اور ایک بھی عیسائی اس دیش میں نہیں بچنا چاہیے کیونکہ یدی وہ رہا تو یہ جو بلاس فیمی لو ہے کسی کی بچی اٹھے گی کسی گردن کٹے گی کیول دکھ پانے کا ہے اور جب ایک موڈی جی نے ہمیں ایک آپشن دیا ہے ایک ونڈو کھلی ہے ایسی اے کی تو اس کا بھرپور اپیوگ ہمیں کرنا چاہیے آخر میں جائے بھائی یہ بتائیے کہ ہماری آج کی بات آپ سمجھ ہو رہی ہے وہ بھی بتائیے اور جو ڈاکٹر رکیو آپ دیکھئے کہ ہم اتنے لمبے سمیہ میں 2016 سی سی دیسمبر سے واپس سے تھوڑا سا ایز کری گئی ہیں اور کلیکٹر کو پاور ڈیلی گی کرنے کے بار سسٹم کام کرنے لگا تھا اس سمجھ سے لے کے اب تک پورے بھارت میں کچھ ہجار کے مقابلے میں سہتیس ہجار سے زیادہ لوگ دوسرے دن ایلی جیول ہو جائے اور یہ پھر پرمننٹ ہو جائے گا مطلب آپ بھارت میں آئے آپ پاکستانی منورٹی ہو آپ کو پانچ سال بٹانے اور سنگل ویزا پانچ سال کا دینے لگے یہ راجنات سنگ جی سامیہ ہو اگر سپانسر ایک چھوٹے گاؤں میں رہتا ہے تو اس گاؤں سے بھار نہیں جا سکتے تے اب پچاس دن آپ سٹیٹ ٹریول کر سکتے ہو اوفیشل آپ نوکری کر سکتے ہو پرائیویٹ سیکٹر میں ایسی ریایت راجنات سنگی نے بہت دی تھی سی لاغو ہونے کا مطلب پریوار کا پریوار ایک ہی ساتھ ایک دن سی پیجنشپ کے لیے اپلائی کرے گا اور پریوار کے پریوار کا بھلا ہوگا اور بیک لاغو نہی رہے گا جادہ لوگوں کی پریشانی بہت کم ہو جائے گی لوگوں کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی جس طریقے سے ابھی بھی پولٹیکل ہوسٹیج بن کے اور آئی بی کی نظر میں سی آئی ڈی کی نظر میں چوبیس گھنٹے ان کی فائل کھولی رہتی ہے سرولانچ میں رہتے ہیں بیچارے سب طریقے کی چیزیں ان کو برداشت کرنی بڑھتی ان کا جیون بہت آسان ہو جائے گا وہاں پہ بیٹھے پاکستان میں بیٹھے وے ہندو وں کو بہت بڑی امید جگے گی کہ اب ہمارے کو سسٹم کے دوارہ اتنا یومیلیٹڈ نہیں کیا جا سکتا جیسا ہمارے ساتھ پہلے ہوتا تھا اب ہماری لائف جا کے کافی نارمل رہے گی ہم کافی نارمل طریقے سے جی سکتے پاکستان ایسا عرصہ ہے کہ نکلتے دیر نہیں لگتی ہے اور سب سے بڑی بار سیٹیجن شیپ امیڈ ایک میں بیورو کریسی کو ٹائم باؤنڈ ڈسپوزل کے لیے جو ہے باؤنڈ کیا گیا کہ ایک سال کے اندر اندر اگر آپ نے سیٹیجن شیپ کو ڈسپوز ہونے کے ناتے کہ تھوڑا سا لوگ ڈاؤن کھلتے ہی میں دلی جیپور ایک کر دوں گا سارے نیتاؤں سے وہاں کے پترکاروں سے سب سے مل کے اس پہ بڑی مہم چلا کے مانی اندر شاہ جی سے بھی ملیں گے اور ایٹ اینی کاؤس اگلے دو تین مہینے میں اندر اندر لاغو کرا کے رہیں گے یہ بہت بڑا آپ کا ٹارگٹ ہے اور یہ ہو کے رہے گا ہم بھی سمجھتے ہیں اس لیے کہ جو آپ کی آگنیزیشن ہے نیمیتی کم وہ اتنے کم عرصے میں چند سالوں میں اتنے بڑے بڑے کام کر دی ہزاروں لوگوں کو لے کا ٹارگٹ ہے اور میں یہاں پہ بیٹھا ہوا یہی کہوں گا کہ امریکہ کینیڈا یورپین یونین اور آسٹریلیا میں بسنے والے ہمارے جتنے بھی درد من تیل خاص طور پر ہندو اور سیخ سماج کے جو لوگ پستے ہیں ان کو آپ کا بھرپور سا دینا چاہیے آپ کی ویب سائٹ دروازے کھولے ہیں پیاس ہم کر رہے ہیں کہ پاکستان سے 200 300 400 کچھ ہندو کو ہم امریکہ میں ریفیو جی سٹیٹس دلوا سکیں تو اس میں آپ سے بھی ساہیتہ دیں تو بھی ایک فلو شروع ہوتا ہے جس میں ان لوگ کے لئے راستہ بنتا ہے اور ہم سی اے کو ویت ڈراؤ یا ڈائلوٹ نہیں ہونے دیں گے ہمیں اس کے لیے کسی بھی حد تک جانا پڑا تو ہم جائیں گے ایک کونسٹیٹوشنل میکنزم سے بنائے ہوئے لیگل رائٹ کو ہم فورفیٹ نہیں ہونے دیں گے یہ پاکستان کے ہندو اور سردار اور انات نہیں ہے جب اتنا ویروض ہو رہا تھا شاہین بات تھا ہم نے پورا پلان کر لیا تھا جودپور سے ڈلی ہے 600 کلومیٹر 600 کلومیٹر ہے تین ہزار لوگوں کو ساتھ لے میں پیدل نکلنے والا تھا جودپور سے ڈلی بھارت سرکار کو سولیڈیٹری دینے کے لیے اور بھارت کے الگ الگ بہت بہت بڑا کام کیا اور اس کے دوران میڈیا کو اپنے آپ ان کے درد کو ان کی پیڑاؤں کو کور کرنا پڑتا اب نوبت آئے گی تو اب بھی ایسا کریں 600 کلومیٹر نہیں 6000 کلومیٹر چلنا پڑے گا ان کے لیے ان کے ساتھ تو بھی سب سے آگے آگے مئی چلو بہت شکریہ آپ دونوں دوستوں کا آپ دونوں نے وقت دیا اور آپ کے جذبے آپ کی حمد اسی طرح سلامت رہیں اسی طرح کڑی رہیں تاکہ جو پسے ہوئے بہن بھائی ہیں ان کو جائے پناہ مل سکے بات چیز سن رہے تھے آپ ڈاکٹر دیشہ میں ہو رہا ہے کہ جو پرسیکیوٹر کمیونٹیز ہیں پاکستان سے افغانستان سے بنگلہ دیش سے وہ نہ صرف بھارت پہنچ سکتی ہے بلکہ ان کی سیٹلمنٹ بھی ہو سکتی ہے آپ نے ان کی باتیں سنی ان کا فیچر پلان سنا آپ ضرور ان کا ساتھ دیجئے یہ آپ کا بھی ایک بہت ہی اہم کانٹیبیشن ہوگا آج کا بلا تقلیف تیزیہ تاہر گورا کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ